یزید بن الہاد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی نزا کی شدت کو برا نہیں سمجھتی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چار سو چھالیس عبداللہ بن قعب بن مالک انساری نے خبر دی اور قعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان تین صحابہ میں سے ایک تھے جن کی غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی توبہ قبول ہوئی تھی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا ابو الحسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مزاج کیا ہے انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب آپ کو افاقہ ہے پھر عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم خدا کی قسم تین دن کے بعد زندگی گزرنے پر مجبور ہو جاؤ گے خدا کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے صحت نہیں پاسکیں گے موت کے وقت بنو عبدالمطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے اب ہمیں آپ کے پاس سے چلنا چاہیے اور آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطالق اپنے خلیفہ کو ممکن ہے کچھ وسیعتیں کر دیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے مطالق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے میں تو ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق کچھ نہیں پوچھوں گا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو سنتالیس ابن شہاب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اٹھا کر صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہنس پڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹن لگے تاکہ صف میں آ جائیں آپ نے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا قریب تھا کہ مسلمان اس خوشی کی وجہ سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی نماز توڑنے ہی کو تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو پھر آپ پھجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال لیا صحیح بخاری حدیث عمر 4444 ابن ابی ملیقہ نے خبر دی اور انہیں عائش رضی اللہ عنہ کے غلام ابو عمرو زکوان نے کہ عائش رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی اللہ کی بہت سی نعمتوں میں ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوئی آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور یہ کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میرے اور آپ کی تھوک کو ایک ساتھ جمع کیا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک مسواق تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوتے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواق کو دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں نے آپ سے پوچھا یہ مسواق آپ کے لئے لے لوں آپ نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا میں نے وہ مسواق ان سے لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے میں نے پوچھا آپ کے لئے میں اسے نرم کر دوں آپ نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا میں نے مسواق نرم کر دی آپ کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا چمڑے کا یا لکڑی کا راوی حدیث عمر کو اس سلسلے میں شک تھا اس کے اندر پانی تھا آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ موت کے وقت شدت ہوتی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے فی رفیق العالی یہاں تک کہ آپ رہلت فرما گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار چار سو انچاس خشام بن اوروان نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ منعظم موت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہتے تھے کہ کل میرا قیام کہاں ہوگا کل میرا قیام کہاں ہوگا آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے منتظر تھے پھر ازواج متحرات رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کے اجازت دے دی اور آپ کی وفات انہیں کے گھر میں ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کی وفات اسی دن ہوئی جس دن قائدے کے مطابق میرے یہاں آپ کے قیام کے باری تھی رہلت کے وقت سر مبارک میرے سینے پر تھا اور میرا تھوک آپ کی تھوک کے ساتھ ملا تھا انہوں نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں استعمال کے قابل مسواق تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ عبد الرحمن یہ مسواق مجھے دے دو انہوں نے مسواق مجھے دے دی میں نے اس سے اچھی طرح چبایا اور جھاڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی پھر آپ نے وہ مسواق کی اس وقت آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچاس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابن عبی ملیقہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جب آپ بیمار پڑے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اس بیماری میں بھی آپ کے لیے دعا کرنے لگی لیکن آپ فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا فِرْ رَفِيقِ الْعَالَى فِرْ رَفِيقِ الْعَالَى اور عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ٹہنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ ٹہنی میں نے ان سے لے لی پہلے میں نے اسے چبایا پھر صاف کر کے آپ کو دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواق کی جس طرح پہلے آپ مسواق کیا کرتے تھے اس سے بھی اچھی طرح سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواق مجھے انعیت فرمائی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا یا راوی نے یہ بیان کیا کہ مسواق آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس طرح اللہ تعالی نے میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع کر دیا جو آپ کی دنیا کی زندگی کا سب سے آخری اور آخرت کی زندگی کا سب سے پہلا دن تھا صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار چار سو اکاون عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں ابو سلمہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قیامگاہ سخ سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اترے پھر مسجد کے اندر گئے کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی اس کے بعد آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے ناش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی آپ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسا دیا اور رونے لگے پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو خدا کی قسم اللہ تعالی آپ پر دو مرتبہ موت تاری نہیں کرے گا جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر تاری ہو چکی ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار چار سو باون چار ہزار چار سو ترے پن ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جاؤ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا اتنے میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اچھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آگئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا اما بعد تم میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں ارشاد الشاکرین تک ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا خدا کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا ظاہری نے بیان کیا کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا صحیح بخاری حدیث 4454 جہیہ بن سعید نے بیان کیا ان سے صفیان بن آئینہ نے ان سے موسیٰ بن ابی آئیشہ نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے اور ان سے آئیشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بوسا دیا تھا صحیح بخاری حدیث سمبر 4454454456 4457 یہیہ بن سعید نے بیان کیا عبداللہ بن عبی شہبہ کی حدیث کی طرح لیکن انہوں نے اپنی اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں ہم آپ کے موں میں دوا دینے لگے تو آپ نے اشارے سے دوا دینے سے منع کیا ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے بعض اوقات ناغواری ہوتی ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے اس لیے ہم نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے موں میں میرے سامنے دوا ڈالی جائے صرف عباس رضی اللہ عنہ اس سے الگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریک نہیں تھے اس کی روایت ابن زراد نے بھی کی ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھاون اسود بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص وسیعت کی تھی تو انہوں نے بتلایا یہ کون کہتا ہے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ نے پشت منگوایا پھر آپ ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کب وسیع بنا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو انسٹھ صلحہ بن مصرف نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن نبی فردی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وسیع بنایا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وسیعت کرنا کیسے فرض ہے یا وسیعت کرنے کا کیسے حکم ہے انہوں نے بتایا کہ آپ نے کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وسیعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ساٹھ عمرو بن حارس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم چھوڑے تھے نہ دینار نہ کوئی غلام نہ باندھی سوا اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے اور آپ کا ہتھیار اور کچھ وہ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجاہدوں اور مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکسٹھ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچینی بہت بڑھ گئی تھی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آہ ابباجان کو کتنی بیچینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا آج کے بعد تمہارے ابباجان کی یہ بیچینی نہیں رہے گی پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی آئے ابباجان آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے آئے ابباجان آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دئیے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا انس تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چار سو با سٹ ظاہری نے بیان کیا انہیں سعید بن مسیب نے کئی اہل علم کی موجودگی میں خبر دی اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سہت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت میں ان کی قیامگاہ دکھائی گئی پھر اختیار دے دیا گیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا اس وقت آپ پر غشی تاری ہو گئی جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرف اٹھا لی اور فرمایا اللہم رفیق العلہ اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء اور صدیقین سے ملا دے میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں پسند نہیں کر سکتے اور مجھے وہ حدیث یاد آگئی جو آپ حالت سہت میں ہم سے بیان کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخری کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہی تھا کہ اللہم رفیق العلہ صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ترے سٹ شیبان بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن نبی کسیر نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوسط کے بعد مکہ میں دس سال تک قیام کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی رہی اور مدینے میں بھی دس سال تک آپ کا قیام رہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چون سٹ چار ہزار چار سو پین سٹ لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے عمر ترے سٹ سال تھی ابن شہاب نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے بھی اسی طرح خبر دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھیا سٹ صوفیان ثوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نقعی نے ان سے اسود بن یزید اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے ذراہ ایک یہودی کے جہاں تیس سات جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو سٹ موسیٰ بن نقعہ نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی امارت پر اعتراض کیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم موسیٰ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہے ہو حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو سٹ امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا بعض لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کیا اور فرمایا اگر آج تم اس کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر اسی طرح اعتراض کر چکے ہو اور خدا کی قسم اس کے والد زید رضی اللہ عنہ امارت کے بہت لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے اور یہ یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ ہو بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث امہ چار ہزار چار سو انہتر عمرو بن حارس نے خبر دی انہیں عمرو بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے عبد الرحمن بن عصیلہ سنا بحی سے جناب ابو الخیر نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے کب ہجرت کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ ہم ہجرت کے ارادے سے یمن سے چلے ابھی ہم مقام جحفہ میں پہنچے تھے کہ ایک سوار سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے ان سے مدینہ کی قبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو پانچ دن ہو چکے ہیں میں نے پوچھا تم نے لیلت القدر کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن بلال رضی اللہ عنہوں نے مجھے قبر دی ہے کہ لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کے سات دنوں میں ایک تاقرات ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستر ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہوں سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کتنے غزوے کیے تھے انہوں نے بتایا کہ سترہ میں نے پوچھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے تھے فرمایا کہ انیس صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکھتر معتمر بن سلمان نے بیان کیا ان سے کہمس نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے اور ان سے ان کے والد بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ غزووں میں شریک تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو تہتر صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تہتر صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو تہتر